تو کیسے ہم فیڈگر ریپیک سے کوئی بھی گیم کو انسٹال کریں گے اس کے اندر اس کی اپشنل فائلز ہوں یا نہ ہوں انگلیش پیک ہو یا نہ ہوں تو یہ ساری چیزیں ہم ڈسکرز کریں گے اس ویڈیو میں تو ویڈیو اپنے لاسٹ اکلاس میں دیکھنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے سٹارڈ میں جا کے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے دیفینڈر یہ ونڈو سیکیورٹی آجے گا اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے اور یہ دھرٹ اینڈ پروٹیکشن یہ جو ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ یہ جو نیچے مینی سیٹنگ ہے وائرس والی اس میں جانا ہے اور یہ جو ریئر ٹائم پروٹیکشن ہے اس کو اپنے باند کر دینا ہے یہ بھی بتاؤں گا کیوں میں نے باند کی ہے اس کو اپنے باند کر دینا ہے اب ہم جا رہے ہیں جو بھی ہم نے گیم کرنی ہے اب گیم ڈیفرنٹ ٹائپس کی ہوتی ہیں فار اگزامپل اب ایک یہ گیم ہے اس میں کوئی بھی آپ کو فائل نہیں مل دی انگلیش کی مطلب یہ گیم جو ہے بائی ڈیفرنٹ انگلیش ہے دیکھیں اب میں اب اس کا یہ سیٹ اپ کھولتا ہوں تو ذرا یہ آپ کو میں اچھی طرح سمجھا دوں پہلے جو میں بات کر رہا ہوں تو اس کو اپنے نیکس نیکس کرنا ہے اور یہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے اگر تو اس کی یہ مین فائل جو ہے یہ چیک ہیں اور یہاں پہ کوئی انگلیش نام کا ٹک نہیں ہے مطلب اس کی انگلیش فائل نہیں ہے تو مطلب آپ نے گھبرانا نہیں کہ یہ آپ کہیں کہ اس میں اب انگلیش فائل نہیں ہے تو اس کا آڈیو ہی نہیں آئے گا وہ تب ہوتا ہے کچھ ایسی گیمز میں جن کی انگلیش فائل ہوتی ہے لیکن آپ ڈاؤن نہیں کرتے وہ کونسی گیم ہوتی ہے وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں اب یہ میں نے کینسل کر دی اب آپ کو انگلیش فائلی کوئی یہ میں دکھاتا ہوں جس میں انگلیش فائل ہو جیسے کہ یہ ہمارے پاس ایک گیم مجھے مل گی تو اس کا یہ سیٹ اپ مکور رہا ہوں اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انگلیش فائل ہمارے پاس ہے تو اس میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپشن کیا آتا ہے یہ میں نے اب انسٹال کرنی ہے تو یہ دیکھیں نا اس میں مین فائل اس کی چیک ہے اور یہ وائس ہور میں اس کی جو انگلیش والی فائل ہے وہ چیک ہے کیونکہ ہمارے پاس اس کی یہ والی انگلیش فائل ہے یہ یہاں سے چیک ہے اب یہاں سے آپ اس کو اگر انڈ چیک کر دیتے ہیں آپ کی گیم کے اندر پہلی بات وہ انسٹال نہیں ہوگی ایررز دے گی اگر انسٹال ہوگی گلتی سے آپ کا کریکٹر بولے گا تو آواز نہیں آئے گی سب ٹائٹل بھی اس کے اندر ہی ہوتے ہیں اور یہ جو بونس کونٹنٹ ہے یہ بھی وہی چیز ہے یہ ویسے ہی نہیں میں ریکمنڈ کرتا یہ آپشنرز چیزیں ہوتی ہیں یہ کرنی ہی نہیں چاہیے لیکن یہ جو انگلیش ہے نا یہ سیلیکٹیف میں آتی ہے سیلیکٹیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو گیم کی کم سے کم جو فائلز کرنی ہے ان میں کون سی فائلز آتی ہیں ان میں یہ فائلز آتی ہیں یہ ایم ڈی فائیو کا فولڈر ہو گیا یہ ون سے لے کر سکس ٹک یہ جتنی بھی فائلز ہیں اور یہ سیلیکٹیف میں اور یہ ایک انگلیش کا یہ کسی کسی گیم میں ہوتا ہے جو گیم بائی ڈیفولٹ انگلیش میں نہیں آتی اس میں ہوتا ہے اب اس کو ہم نے چیک کر دینا یہ چیک کریں گے تو اس کے بعد جب ان کو ہم نے انچیک کر دینا کیونکہ یہ اگر تینوں انچیک رہیں گے کسی بھی گیم میں تو آپ کو انٹرنیٹ کی ضرورت پڑے گی تو موسٹی آپ کی گیم پہلے ہی جو آپ کو پیسی ہے وہ پہلے ہی اپڈیٹریٹڈ ہوتا ہے تو ان کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس کو اپنے شاک رکھنا ہے لازمی ٹھیک ہوگے اب اس کو میں کینسل کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ کو ایک اپشنل کے ایگزامپل دوں اب یہ جی ڈی اے 5 کے اندر جیسے اپشنل فائلز آتی ہیں دو تو اس کا یہ میں پہلے سیٹ اپ یہ رن کر رہا ہوں اور اس میں آپ دیکھیں یہ مین فائل چیک ہے اور یہ نیچے بونس ایک پینٹی فولڈر کے در گیا یہ بونس والی فائل بھی چیک ہے اور یہ نیچرل ویجن وال بھی چیک ہے ٹھیک ہے یہ تب ہی چیک ہوگا جب آپ نے ویب سیٹ سے یہ فائل کی ہوگی اگر آپ نے کی نہیں تو یہ یہاں پہ ایسے آئے گا بلکل اور یہ انچیک ہوگا آپ نے فائل کی ہے تو یہ آئے گا آپ یہاں سے اس کو چیک کر سکتے ہیں اور انچیک بھی کر سکتے ہیں اب یہ جو گیم ہے یہ بھی باری ڈی فولٹ انگلیش ہے اس میں انگلیش کی فائل نہیں آپ کو ملے گی تو ٹینشن نہیں لینے جب گیم آپ نے کرنے ہیں ٹھیک ہے اب اگر ان میں کوئی بھی یہ بونس والی فائل ہے یا انگلیش والی فائل ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے وائس آور تو اگر آپ یہاں سے اس کو انچیک کر دیتے ہیں اس کو آپ دوبارہ انسٹال نہیں کر سکتے بزربہ کہیں کہ میں دوبارہ اسے گیم میں ایڈ کر لوں گا کسی طریقے سے آپ نہیں کر سکتے آپ کو پوری گیم دوبارہ انسٹال کرنی پڑے گی اور اس کو یہاں سے چیک کرنا پڑے گا یہ بونس کی میں اگزیمپل دے رہا ہوں یہاں پہ کہ یہاں پہ اگر انگلیش ہوتا آپ اس کو انچیک کر دیتے تو اگر آپ کے آواز نہیں آرہی یا ایڈر کے بغیر آپ کیم انسٹال ہو گئی ہے اور آپ کو جو ہے آواز کریکٹر کی نہیں آرہی تو اس کیم کو اپنے دوبارہ انسٹال کرنا ہے یہاں سے چیک کر کے ورنہ جو بھی چیز یہاں پہ فردگر نے آپچلن میں دی ہوتی ہے وہ چیز آپ الگ سے انسٹال نہیں کر سکتے وہ آپ نے یہاں سے انسٹال کرنی ہے گیم دوبارہ کر کے اور یہ جو نیچے چیزیں ہیں یہ اپ ڈیٹ ڈریک ٹیکس یہ وہ یہ آپ انٹرنیٹ سے ویسے بھی کر سکتے ہیں ان کی نہیں ٹینشن ہے تو یہ والی جو چیزیں ہیں یہ اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کرنی سے پہتے ہیں وہ اپنے ایسے پروپرٹیز میں جا کے یہ پہلے بھی میں نے دکھائی ہوئی ہیں تو یہاں پہ یہ ونڈوز سیمس ریکٹ کرنی ہوتی ہے یہ ایڈمنیسٹیٹر کرنا ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ چیک کر کے اپلیکیشن کو کر کے اوکی کرنا ہوتا ہے اور ساتھ سیکیورٹی میں جا کے یہ ایڈمنیسٹر کر کے فول پرمیشن جو ہے نا وہ آپ نے دینی ہوتی ہے ایسے ہر یوزر کو ایسے اپنے پرمیشن دے کے اب یہ سیٹ اپ آپ کو میں دخانے کے لئے رن کر رہا ہوں تو یہ رن ہو گیا اب یہاں پہ جن کے پاس بھی تقریباً سولہ جی بھی رحم ہے وہ اس کو انچیک رکھ سکتے ہیں تو یہاں سے نیکسٹ کر کے پھر نیکسٹ کر کے اب یہ جو میری ساری جو ہیں نا ڈرائیوز یہ ڈی ای ایف یہ ساری میری ہیں ڈی ڈی نارمل ڈرائیوز ہیں ٹھیک ہے یہ جو سی ہے نا میری یہ ہے میری ایسے ڈی تو ان تینوں میں سے کسی کے اندر بھی آپ اپنا سیٹ اپ رکھ لیں گیم کا جو بھی فٹگر ریپیک کی آپ کی گیم ہے سیٹ اپ ان میں رکھ لیں اور اس کو انسٹال اپنے یہ جو ایسے ڈی ہے نا اس کے اندر آپ نے انسٹال کرنا ہے آپ کو بہت اچھا جو ہے نا انسٹال ٹائم ملے گا کیونکہ ان کی ریڈ رائٹ سپیڈ جو ہوتی ہے نا وہ سو ایم بھی تک ہوتی ہیں اور چل چل کے جو ہوتی نا وہ اور بھی کام ہو جاتی ہے ایچ ٹی ڈی کی اور اس کی جو سب سے نیچے والی بھی جو ایسے ڈی ہوتی ہے نا اس کی کم سے کم جو ہے نا پانچ سو ایم بھی ریڈ رائٹ ہوتی ہے تو اس لیے نا آپ نے ایسے ڈی کے اندر یہ دیکھیں نا یہ دیکھیں میرے پاس پڑی ہو یہ اب فور ایکزمپل میں نے انسٹال کرنی ہے اور یہ مانے کہ یہ ایسے ڈی ہے یہ میں اوکے کر دیا اب یہاں سے میں ایکسٹیل آ گیا اب یہاں پہ اگر میں نے بونس کونٹنٹ کرنا ہے انسٹال تو میں چیک کروں اگر میں نے نہیں کرنا میں انچک کر دیتا ہوں اور یہ جو اب یہ جو نیچرل ویجن ایوالو ہے اس میں بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں لوگوں کو ٹھیک ہے گیم کریش کرتی ہے یہ وہ تو اس لیے اس کو بھی اگر آپ نے سوچ لینا ہے اگر آپ نے انسٹال کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہی سے آپ نے چیک کر دینا ہے اگر نہیں کرنا تو انچک کر دینا ہے اور انسٹال پر لگا دینا ہے انسٹالیشن کے دوران یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ڈیفینڈر ہے نا اس کی یوزیج بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جو گیم انسٹال ہو رہی ہے اس کو میں روک ہوں لیکن وہ روک نہیں سکتا لیکن وہ اس کی انسٹالیشن کو سلو ڈاؤن کر دیتا ہے اس لیے اپنے جو اپنا ڈیفینڈر ہے اس کو بند رکھنا ہے اب آپ نے بند رکھا ہوا ہے آپ کی گیم انسٹال ہوگی اب دوبارہ آپ گئے یہ ونڈو سیکیورٹی میں ٹھیک ہے اور تھریڈ پروٹیکشن میں گئے اور دوبارہ یہ جو ہماری تھی اس کی مینی سیٹنگ میں گیا ہے اور یہاں بے نیچے آپ سکرول کریں گے تو آپ کو یہ میرے گا ایکسکلوجنز یہ وہ اپشن ہے جسے وہ جو بھی فولڈر آپ اس میں ایڈ کر دیں گے اس کو یہ سکین نہیں کرے گا کبھی بھی اس لیے آپ نے یہ جو ہے نا یہاں سے یس کر کے اب اس میں میں وہ ایڈ کرتا ہوں اب یہ میری گیم پڑی ہے سی کی اندر یہ والی اس کو میں نے فولڈر کو سلیکٹ کر کے یہ دیکھیں ایڈ ہوگی ہے اب اس کو یہ سکین نہیں کرے گا اس کے اندر سے کوئی فائل وغیرہ جو ہے نا وہ لے کے نہیں جائے گا لوگوں کے جو ہے نا گیم سیٹ اپ ڈلیٹ ہوتے ہیں اس وجہ سے ہی تو یہ دیکھیں نا میرے سارے گیم سیٹ اپ پڑے ہیں ایف کے اندر تو میں نے ایف کوئی ایکسکلوجن کے اندر ڈالا ہوا ہے کہ یہ اس کو سکین ہی نہ کرے اب آپ کا دل اگر مانتا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے جا کے اس کو ڈیفینڈر کو آن کر لیں ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ آپ کی گیم کو سکین نہیں کرے گا اور آپ کی گیم بھی چلتی رہے گی اور اس میں کوئی ایشو بھی نہیں آئے گا تو یہ سارا ہول پروسیجر تھا جو میں فالو کرتا ہوں جب بھی میں کوئی گیم اپنی اسٹال کرتا ہوں تو اس کے علاوہ اگر آپ کو ابھی بھی جی ٹی ایف آئی موڈ نہیں کرنی آرہی تو اس کے اوپر میں نے ویڈیو کور کی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور موڈ کرنے کے بعد اگر آپ نے اس میں کارز ویگر انسٹال کرنی ہے تو اس کے اوپر بھی ویڈیو کور کی ہے یہ دونوں ویڈیوز آپ کو لیفٹ اینڈ رائیڈ پر نظر آئیں گی تو آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں تینکیو